پہلے ہی ہم پسے ہوئے لیکن مزید پسنے کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اس وقت آپ کو پتا ہے چائنا کی آپ کے ساتھ رلیشنشپ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں ملینز کے حساب سے اور آپ کا بی آر آئی اس وقت جو آہ وہ منصوبہ ہے وہ رک چکا ہے بلکل پچھلے ستر سال میں اتنے قرضے نہیں تھے جو ساڑھے تین سال میں لیے ہیں ملک کو لوٹنا عوام کو بیوکو بنانے کا ایک ایجنڈا ہے اور اس پہ چلتے رہیں گے یہ پیچھلے تیہتر سال سکتا ہوں کہ بنگلہ دیش کس طریقے سے آگے جا رہا ہے آہ اینڈیا کس طریقے سے آگے جا رہا ہے کس طریقے سے اینڈیا اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ اس کو مسل فلیکٹ کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خود کچھ چیزیں ایجاد نہیں کر سکتے انویشن نہیں ہے تو کافی ضرور کرنی چاہیے اسی وجہ تک تو اسی وجہ سے ابھی تک آپ کا اسلام آباد سے چیخے پاکستان میں کیا سر کبھی آئی ایم ایف کا پروگرام بند ہو سکتا ہے بائیس پروگرام لیے ہیں بھارت نے اپنا آخری پروگرام نائنٹی نائنٹی ون میں لیا تھا تیس سال ہو گئے ہم کیوں اس پروگرام سے آئی ایم ایف کے باہر نہیں آ پا رہے سر تو یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنے عرصے بعد کیوں ہوا ہے آہ اس کو بار بار ہونا چاہیے ہر سال ہونا چاہیے اور لوگوں کو پہتا ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے یا دوسری چینجز جو دنیا میں آ رہی ہیں پاکستان کو بھی اسی طریقے سے اپنی فارن پالیسی اور اکنامک پالیسی کو ٹرن کرنا چاہیے افسوس کے ساتھ ہے اس وقت اگر میں کہوں تو خاص آپ کے اپنی کمیٹمنٹ تھی کہ میں آئی ایف کے پاس نہیں جاؤں گا مزید کرزے نہیں لوں گا لیکن انہوں نے تین ساڑھے تین سال میں تو اپنے پچھلے سارے ریکٹ جو ہیں وہ انہوں نے بیٹ کر دیئے ہیں پچھلے ستر سال میں اتنے کرزے نہیں تھے جو ساڑھے تین سال میں لیئے ہیں اور خاص آپ اگر آپ اپنی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں کر پائے تو یہ پیسے لینا جو ہے بہت پڑا رسک ہوگا آپ جس طریقے سے این ارو آپ نے نواز شریف صاحب کو دیا آپ نے زمداری صاحب کو این ارو دیا ان حالات میں پیسے ڈالر لینا تو پھر اسی طریقے سے دوبارہ ڈرین ہوں گے پیسے کیونکہ اکاؤنٹیبیلٹی میرا خیال ہے آپ کے بس کی بات نہیں پی ٹی آئی کی کیابنٹ دیکھیں تو یہ وہی کیابنٹ ہے جو پرویز مشرف دور میں کیابنٹ تھی یہ مانگے تانگے لوگ ہیں جو پیرس پارٹی اور نون لیگ سے آئے تھے اور یہ واپس چلے جائیں گے مولک کو لوٹنا عوام کو بیو کو بنانے کا ایک ویجنڈا ہے اور اس پر چلتے رہیں گے یہ پیچھلے تیہتر سال سے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے پاکستانی ہیں لیکن پاکستان کے بارے میں سیریس نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی پائٹی سے ہوں پائٹیاں بدلنا تو پاکستان میں بلکل اسی طرح ہے ایک بھائی جو ہے وہ آپ کا نون لیگ کا لیڈر ہے ایک بھائی آپ کا پی ٹی آئی کا لیڈر ہے صبح کہیں صبح ایک دوسرے خلاف کالیاں دے رہے ہوتے ہیں شام گو کٹے ہوتے ہیں تو یہ ایک گھرک دھندہ بن چکا ہے یہ ایک ٹوپری ڈراما ہے جو لوگوں کو بس سکس جو ہے وہ سانس نہیں لے نظر دی کہ وہ اہلائنس ہے اسی وجہ تک تو اسی وجہ سے ابھی تک آپ کا اسلام آباد سے چیخے ہیں وہ ان کو سنائی نہیں دی رہی جو سارے پاکستان سے آ رہی ہیں اس وقت آپ دیکھیں آپ کے پیٹرولیت آپ کی بیجلی کے بل آپ دیکھیں آپ آٹے چینی کے کرائسز دیکھیں بیجلی کے کرائسز دیکھیں خان صاحب نے بڑی حسانی سے فرما دیا ہے کہ یہ سارے مافیاز ہیں لیکن خانصا بات ہے جو مافیاز آپ کی کیمرٹ میں موجود ہیں لیکن آپ ان کو دیکھ کے تو مو دوسری طرف کر لیتے ہیں لیکن کتنا عرصہ یہ ہوگا کسی نہ کسی کو یہ یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باد نہیں ہوگی کسی نہ کسی کو اپنے پیٹ پہ پتر باندھ کے دکھانا ہوگا یہ ایک ڈاکومنٹری پراسس ہے بجٹ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے پیسے لیے جائیں گے اور ان پیسوں کا آج تک جو پچھلے کرزے ہیں جو میں ایک کوئسن مارک ہے یہاں پہ چیما صاحب آج تک جو کرزے پچھلے لیے گئے ہیں ان سے کوئی سکول بنے ہیں ان سے کوئی ہاسپٹلز بنے ہیں ان سے کوئی سڑکیں بنائیں سڑکیں تو آپ جا کے آپ کا موٹر ویڈ وہ تو پوریا نے بنا کے دیئے تھا وہ آپ کی طرف پاکستانی رپاؤں کا بنے ہی نہیں تھا دوسرے ابھی جو سڑکیں بنا رہا ہے وہ چینہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی یہ کرزے لے کے کیا کریں گے اور بالخصوص واشنیر ڈی سی میں بیٹھ کے یہ دیکھنا میری مجبوری بن گیا ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کس طریقے سے آگے جا رہا ہے آہ انڈیا کس طریقے سے آگے جا رہا ہے جس طرح آپ نے پہلے اوپننگ میں کہا کہ موڈی صاحب دبائی جا رہے ہیں اور جس طریقے سے آہ ان کے روابط دنیا میں بڑھ رہے ہیں قوارڈ پہ قوارڈ وہ بنا رہے ہیں جس طریقے سے وہ اور آپ کی فارن پالیسی صرف آہ آپ کے پاکستانی اگر فارن رلیشنشپ ہیں آپ کی پالیسی کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کی پالیس آپ کے رلیشنشپ صرف ڈالر بیس ہیں جن ملکوں سے ڈالر نہ ملے آپ سمجھتے ہیں ہمارے اس کے ساتھ وہ بائی لیٹر رلیشنشپ نہیں ہیں آہ اگر آپ چائنہ سے پیسے مل رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری ہمالیہ سے چائنہ سے بڑی دوستی ہے اگر امریکہ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ افغان وار میں ان کو حد سے زیادہ آگے لے جاتے ہیں آپ اپنی ہر چیز ان کو آپ شمسی ہوائی اڈے دیتے ہیں لیکن یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ رلیشنشپ نہیں ہیں جن سے پیسے نہیں ملتے آپ سمجھتے ہیں ہمارے وڈالہ وڈالی رلیشنشپ اور اس پیس پہ اگر دیکھیں دبائی دبائی کی جب آپ بات کر رہے تھے صرف دبائی اس میں اکیلا نہیں ہے اس وقت جو ممالک ہیں وہ اپنے انٹرس پیس نسیر لیتے ہیں ساتھ ممالک نے موڈی صاحب کو ہائیسٹ آبارڈ دیئے او آئی سی نے انہوں نے او آئی سی میں انہوں نے ان کے فارن منسٹر کو بلالیا کشمیر پہ آپ نے ان سے کہا اجلاس کرنے کے لیے تو آپ وہ آپ سے نراز ہو گئے سارے تو ان کیمنہ حالات میں اگر دیکھا جائے اچھا یہاں پہ آپ نے اسلام آباد میں جو میٹنگ کی ہے یہ وضعہ سعودی سعودی ریبیا نے کہا تھا کہ اس میں میٹنگ کی جائے افغانستان پہ لیکن دیکھا جائے تو اس میں سے ریزرٹ کیا نکلا ہے کہ کوئی پیسہ اس میں نہیں آیا میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ پاکستان کو آپ نے پاکستان کے سورسز کو مزید ضائع کیا اگر آپ کو پتا تھا کہ ان کے مالی حصیت میں آپ اس کی مضم نہیں کر سکتے تو یہ جلاس ہی بات میں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کو پہلے کیا گیا انڈیا کا دیکھیں دوسری طرف سے وہ کس بھرپور طریقے سے آپ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تین ممالک کے فارم نیسٹروں نے انڈیا میں بلالیے جن کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی تھی حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ وہ نمائندے ریز دے اور فارم نیسٹر یہاں آتے لیکن وائس ورسا ہوا اور پھر اس کے بعد موڈی صاحب اب دبائی جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھیں کہ کس طریقے سے انڈیا اپنی فارم پالیسی جو ہے وہ اس کو مسل فلیکٹ کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خود کچھ چیزیں ایجاد نہیں کر سکتے انویشن نہیں ہے تو کافی ضرور کرنی چاہیے اس وقت بھی میں ہمیشہ یہ خواہش کرتا رہا ہوں کہ خان صاحب کو بھی چاہیے باہر فارم دوروں پہ جائیں ہمارے فارم منسٹر صاحب چاہیے کہ فارم پالیسی کے ایڈوکیسی کریں لیکن سب سے پہلے اپنی فارم پالیسی اسٹیبلش کریں ایک اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ اگر آپ نے اگر ڈیموکریٹک سمٹ کے اندر ریفیوز کر کے آپ چائنہ کے کیم میں گئے ہیں تو stick کریں اس کے ساتھ اس وقت آپ کو پتا ہے چائنہ کی آپ کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں ملینز کے حساب سے I believe 76 ملین ڈالرز وہ مانگ رہے ہیں جو ان کے دس بندے مرے تھے اور آپ کا بی آر آئی اس وقت جو وہ منصوبہ ہے وہ رک چکا ہے بالکل آپ کو چاہیے ان چیزوں پر کام کریں چائنہ کے کیم میں جائیں ان کو رازی کریں اور آ کے بڑھیں یہ بجائے کہ آئی ایم ایف کا پیسہ پہلے جس طرح آپ نے بتایا کہ اتنے بڑے ہم بائیس پراجیکٹ کر چکے ہیں اگر ان بائیس پراجیکٹ میں سے ہم نے کچھ گین نہیں کیا وہ بائیس پراجیکٹ کے ڈالر جو ہیں وہ ہمارے جنرل میسیز تک نہیں پہنچ سکے تو آج کونسی گارنٹی ہے جو پیسے باہر سے آئیں گے وہ جنرل میسیز کی ویلفیر پہ جائیں گے تو اس لیے یہ پاکستان کو چاہیے پاکستان کے ڈیسیجن میکرز کو چاہیے کہ وہ اپنی فارن پالیسی پہ توجہ دے اور یہ باہر سے پرادو اور جو آئی فون ہے اس کی ایمپورٹ جو ہے اس کو بند کریں کچھ عرصے کے لیے یہ جو للے ترلے ہیں بہت ہو چکے ہیں اب پلیس کچھ عرصے کے لیے پاکستان کو سینیس ہونا پڑے گا اور ایک اور مہنگائی کا توفان ہم پاکستانیوں کا منتظر ہے ویسے ہی پہلے ہی ہم پسے ہوئے لیکن مزید پسنے کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے یقینا جب آپ کے ملکی چیزیں اچھی ہو رہی ہوں گی تو آپ کے وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جاؤ کہ دوستو کیا دشمن بھی آپ کی تعریف کرے کہ وہاں یا کیا بات ہے تو ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا جو بھی مسئلہ ہے جو بھی چیزیں وہ اپنی جگہ لیکن عمران خان صاحب بھی اس بات پر مجبور ہوئے علانکہ مودی جی کو کافی برابلہ اکثر اوقات جب بھی کوئی تقریر ہمیں ذکر آتا ہے تو ان کو وہ کافی مطلب ان کو برابلہ کہتے ہیں لیکن وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ انڈین جو آئیٹی سیکٹر ہے وہ اتنا بہترین چاہ رہا ہے کہ ان کو بھی تعریف کرنے پہ مجبور کیا گیا تو ہندوستان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا وائٹل قسم کا رول لے کر رہے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں جی ہم کہتے ہیں جی ٹویٹر کے سی او ہندوستان کے گوگل کے سی او ہندوستان کے مطلب بڑے بڑے جو ادارے ہیں دنیا میں ان کے سی اوز ہندوستان سے آ رہے ہیں یقیناً ان کے لیے بڑے پراؤٹ کی بات ہے کہ یار ان کے ملک کا کوئی باشندہ کوئی بھی میل یا فی میل بھئی اس ادارے کو جس کو بچہ بچہ جانتا ہے دو سو ممالک میں سے ہندوستان کا بندہ اس کو ہیٹ کر رہا ہوتا ہے لیٹ کر رہا ہوتا ہے تو میرے خیال میں بہت بڑے پراؤٹ کی بڑے فخر کی بات ہے یار جو انہوں نے اچھا کیا اس سے سیکھو اور اس کی واقعی تعریف کرو بلیمی کہ کر لینی چاہیے اگر اچھا کرنے اس کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس لیول پہ کیسے پہنچنا ہے اس کے لیے ہمیں کون سے رستے اپنانے جو صحیح والے رستے اس کی میں بات کر رہا ہے یہ والی چیز ہوئی اور یقیناً اندوستان کے لوگوں کو بھی شاید احران کی ہوئی ہو کیا عمران خان صاحب تو ہمارے پرائم منسٹر کو جو ساتھ 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 سالوں سے ہیڈ کر رہے ہیں ہیڈ آف دی سٹیٹ ان کی اکثر مطلب ان کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں لیکن کیونکہ آپ مجبور کر رہے ہیں مطلب لوگوں کو کہ بھئی ہم ایسا نہیں آپ جو مرضی کہہ دو آپ کو تعریف کرنی پڑے گی ہماری آپ جتنی مرضی ہمیں برا بلا کہو گے لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ہم وہ ہیں جو آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم کون قائم اپ جو ابھی ایک ارب ڈالر ریلیس کرنے والا ہے جنوری میں اس کے لیے انہوں نے مزید اور کنڈیشنز لگائی ہیں اور اتنی سخت کنڈیشن لگائی ہیں بلیم ہی کہ ہم سب کی چیخیں نکلی ہوئیں اور مزید نکلنے کی جو تیاری ہے وہ ہو چکی ہے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے سب کچھ ہو چکا ہے کہ تقریباً پانچ سو ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگانے ہیں اس لوگوں کے اوپر وہ کس مد میں ہوں گے بجلی گیس اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس کے اوپر لگاؤ کیونکہ وہ ہر کسی کی مجبوری ہے بجلی بھی ہر کسی نے یوز کرنی ہے گیس کا استعمال بھی سب کی ضرورت ہے اور پلس کانا پینہ بھی امیر غریب سب نے کرنا ہے تو وہ ساری تیاری ہو چکی اور اس کا بل جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں اور مطلب اپوزیشن تو یہ کہتی رہے کہ ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن میرا نئی خیال کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ مطلب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں بلکہ اس دن تو کہیں پڑھ رہا تھا کہ خلائی مخلوق آئے گی اور وہ کہے گی کہ بھئی یہ پاس کرنا ہے یہ کہ تمہاری کیا مجال ہے کہ تم کہو گے کہ نہیں ہم نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بات کرنی ہے اس کے اگینسٹ ووٹ دینا ہے تو ایک اور سونامی جو عمران خان صاحب کا نعرہ سلوگن ہے سونامی تو وہ ایک اور سونامی ہمیں بہانے کے لیے تیار ہے اور ہم ہے کہ نہ ہم صدریں گے نہ ہم اس طرف جائیں گے جہاں جو لوگ ترقی کر رہے ہیں جس رستے پہ وہ چلیں نہ اس رستے پہ ہم چلیں گے ہم نیوکلئر پاور ہیں ہمارے پاس اس طرح کی فوج ہیں یہ کہانیہ ہم نے سنانی ہے اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے ایک ارب ڈالر کے لیے ہم نے منتے کرنی ہے کہ سر خدا کا واسطہ کر کے یہ پیسے ہمیں دے دیں ورنہ ہم بینکر افٹ ہو چکے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا شبرزیدی صاحب آج سے پندرہ دن پہلے انہوں نے کہا